بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول سیمنٹین کو ڈسکس کریں گے موڈیول سیمنٹین ہے جنریک فنکشنز کے بارے میں پیویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم یونی کورڈ جو ہے جب استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہم جنریک کورڈ لکھ سکتے ہیں جنریک کورڈ لکھنے کے لیے ہم نے جنریک ڈیٹر ٹائپ سے دیکھی نہیں کہ ہمیں جو ڈیٹر ٹائپ سے ہیں سٹرنگ کی وہ کس طرح سے ڈیفائن کرنی پڑے گی تاکہ وہ as wide کریکٹر بھی use ہو سکے اور as 8 bit کریکٹر بھی use ہو سکے آج ہم دیکھیں گے کہ ان جنریک ڈیٹر ٹائپ کے ساتھ آپ فنکشنز کون سے use کر سکتے ہیں یہ ہم کچھ فنکشنز فار اگزامپل یہاں پہ ایک فنکشن لسٹڈ ہے ٹی سی ایس کمپیئر ٹی سی ایس کمپیئر جو ہے یہ بالکل L سٹرنگ کمپیئر کی طرح آپ دوسرے جو فنکشنز ہیں 8 bit کے اس کے لیے L سٹرنگ کمپیئر use کرتے ہیں لیکن as a generic function آپ ٹی سی ایس کمپیئر کا استعمال کر سکتے ہیں یا ٹی سی ایس کمپیئر i in lieu of LSTR کمپیئر i جہاں string comparison کی ضرور پڑے گی آپ ان فنکشنز کا ان generic functions کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ایسے functions ہیں جو کہ local settings جو آپ اپنے area کے مطابق windows کے اندر setting کرتے ہیں جو language کی setting کرتے ہیں ان settings کو وہ use کرتے ہیں اور ان کا جو use ہے وہ transparent ہوتا ہے یعنی کہ user کو نہیں پتا چل سکتا اس use کا تو ایسے functions جو کہ unicode استعمال کرتے ہیں اور local settings کا بھی استعمال کرتے ہیں ان میں سے کچھ functions جو ہیں وہ یہاں پہ listed ہیں for example چار اپر case میں convert کرنے کے لیے اس چار alpha numeric دیکھنے کے لیے کہ جو character ہے وہ alphabetic ہے یا numeric ہے اور compare string وغیرہ اسی طرح جب آپ main کا function define کرتے ہیں ویسے تو جب ہم نے دیکھا تھا standard کے اندر standard c کے اندر جب آپ main کا function define کرتے ہیں تو اس کے اندر argument v اور argument c specify کرتے ہیں اور جو main کا نام ہوتا ہے وہ main ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ generic code لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو changing کرنی پڑے گی تھوڑا سا آپ کو modify کرنا پڑے گا اپنے main کے declaration کو firstly of course ہمیں پتا ہے کیونکہ جب آپ windows کے لیے program لکھ رہے ہیں تو آپ نے windows.h کو include کرنا ہے ہر جگہ ہر program کے اندر windows.h کو جتنی بھی windows کے functions ہیں data structures ہیں ان ساروں کی prototypes جو ہیں وہ windows.h کے اندر define ہیں اور اس کے علاوہ آپ t4 کو جب آپ generic code لکھ رہے ہیں تو t4 جتنی بھی generic data types ہیں وہ t4 header file کے اندر included ہیں تو t4 کو بھی include کرنا پڑے گا اس code کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے main ہی جگہ underscore t main use کیا underscore t main جو ہے وہ generic main ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں argument v کی جو array ہے اس کے لیے ہم نے جو type define کی ہے وہ lptstr lpt long pointer to tstr 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 جو ہے وہ ہماری generic data type ہے تو اس کا آپ اس طرح کی اگر string use کرنا جاتے ہیں generic یعنی کہ یہ والا جو argument ہے یہ as unicode بھی use ہو سکتا ہے اور as ki characters as ki string بھی use ہو سکتا ہے تو اگر generic کو use کرنا جاتے ہیں تو lptstr آپ کو یہاں پہ define کرنا پڑے گا اور main کا نام بھی تھوڑا سا change کرنا پڑے گا شروع میں underscore t آپ نے لگا لینا اسی طرح ایک اور چیز generic code لکھتے ہوئے آپ کو سمجھ جس کی بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی windows کی api's ہیں ہر api کے اندر دو versions ہوتے ہیں یعنی کہ for example یہاں پہ text out کی api لکھی ہوئے تو text out کے in fact at lower level دو api's windows کے پاس ہیں ایک text out 8 اور ایک text out w text out a جو ہے اس کا 16 bit version ہے اس کے اندر جو data types use ہوئی ہوئی ہیں وہ as ki data types ہیں اور text out w جو ہے اس کے اندر جتنی بھی data types ہیں وہ unicode data types ہیں تو آپ اپنے code کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے adjust کرنا ہے کہیں اگر آپ generic لکھ رہے ہیں code تو وہاں پہ آپ نہ a کا استعمال کریں گے نہ w کا استعمال کریں گے آپ صرف اس function کا نام use کریں گے جس طرح text out ہے آگے پھر compiler خود سے decide کرے گا کہ unicode کا macro exist کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر unicode کا macro defined ہے تو وہ text out w کو choose کرے گا اگر نہیں defined تو وہ text out a کو choose کرے گا تو یہ compiler کے اوپر ہے generic code اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ a اور w کا استعمال نہیں کریں گے اگر non generic code لکھ رہے ہیں آپ fixed کسی aski کے لیے لکھ رہے ہیں یا unicode کا لکھ رہے ہیں تب آپ decide خود سے اپنی code کے اندر کریں گے کیا آپ نے a کا استعمال کرنا ہے یا w کا استعمال کرنا ہے